بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مر ڈیر سرڈنٹس ہم کیلکلس بائی ڈاکٹر ایس ایم یوسف کا چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جمیٹری آف تھری ڈیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز ایٹ پوائنٹ فور کو ختم خلاص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز ہیں ان میں میں اس ایکسسائز کے پہلے دس قویسشنز کو جو ہے وہ سالو کر چکا ہوں آج کے لیکچر کا آغاز قویسشن نمبر الیون سے کروں گا میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ میں what is given and what we have to find سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں find equation of perpendicular from the origin to the line یعنی فرض کیا یہ کوئی لائن ہے اور یہ origin ہے origin سے اس لائن کا perpendicular distance یہ والا distance find out کرنا ہے ٹھیک ہے distance of a point from a line یہ آرٹیکل یاد ہوگا آپ کو یہ ہم ایکسسائز 8.2 کے اندر discuss کر چکے ہوئے ہیں تو question ویسے ہی حل ہوگا ٹھیک ہے اور لائن کون سی ہے یہ دو planes ہیں جن کو جوڑنے سے ایک لائن بنتی ہے ٹھیک ہے مثلا اس کی figure اگر میں بنانا چاہوں تو یہ three dimensions کے اندر یہ دو plane ہیں دو planes کو جوڑنے سے ایک لائن بن گئی جی فرض کیا یہ دوسرا plane اس plane کو جوڑا اور اس plane کو جوڑا تو یہ ایک state line بن گئے ٹھیک ہے اس state line کو میں کلٹ تھوڑا change کر دیتا ہوں اس کو red کے ساتھ نوٹ کر دیتے ہیں یعنی دو planes جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ ایک لائن بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو plane جہاں پہ ملے تو یہ والی لائن بنی اب اس لائن کا origin سے distance جو ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے perpendicular distance یہ دیکھیں جی یہ والا distance find out کرنا ہے اور اس point کے coordinate بھی نکالنے ہیں اور اس line کی equation اس line کی equation نکالنی ہے اور اس point کے coordinate نکالنے ہیں find equation of the perpendicular تو equation of the perpendicular from origin to the line equation of perpendicular from origin to the line اور یہ line ان دو planes کو جوڑنے سے بنتی ہے پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس point کے coordinate جو کہ foot of perpendicular ہے اس کے coordinate کیا ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہماری statement ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک state line چاہیے state line چاہیے ان سبیٹری فارم یہ ہمارے پاس دو plane ہے دو planes کا مطلب ہوتا ہے ایک state line ان دونوں دونوں planes کو پکڑیں گے اور وہاں سے straight line کی equation find out کرنے کی کوشش کریں گے اس کو میں نے کہہ دیا جی یہ x axis ہے y axis z axis چلیں گے start کرتے ہیں first we find first we find symmetric form symmetric form of the line line کیا ہے x plus 2y plus 3z plus 4 is equal to 0 جبکہ دوسرا plane کیا ہے 2x plus 3y 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 ان دو planes کو جوڑنے سے یہ red line جو ہے یہ بنتی ہے اس کی equation معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو جب بھی آپ نے equation of the line معلوم کرنے ہو تو اس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس x minus x1 over lambda y minus y1 over mu z minus z1 over gamma یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے ایک پوائنٹ ہونا چاہیے اور line کے direction ratios ہونے چاہیے تو ہم equation of the straight line معلوم کر سکتے ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں let lmn are the direction ratios direction direction ratios of the line of the line اچھا اب ایک بات دیکھیں کہ مثلا فرض کیا کہ یہ میرے پاس ایک plane ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک plane ہے جہاں پہ یعنی اس board کو آپ ایک plane سمجھیں اور اس file کو ایک plane سمجھیں جہاں پہ دونوں مل رہے ہیں وہاں پہ ایک line بن رہی ہے اور اس line کی equation ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اب اس line کے direction کو سائنز میں نے کہا ہے lmn ہے تو ہر plane کے ایک normal line تو ہوتی ہے نا تو یہ جو board ہے اس کے بھی ایک normal line ہوگی ٹھیک ہے اس normal line کے direction ریشو کیا ہیں 1 2 اور 3 یہ والے جو direction ریشو ہیں یہ جو line ہم نے معلوم کرنی ہے اس کے direction کو سائنز کے ساتھ perpendicular ہوں گے تو لہٰذا ان کی product کا sum کس کے برابر آجے گا 0 کے برابر تو 1 into l plus 2 into m plus 3 into n is equal to 0 direction یہ normal line کے direction ریشو ہیں 1 to 1 اور required line کے direction کو سائنز ہے lmn لیکن direction کو سائنز کو direction ریشو کہا جا سکتا ہے ایسے direction ریشو جن کو square کر کے ایڈ کیا جائے answer 1 کے برابر آجے ان کو کہتے ہیں کہ direction cos is a special type of direction issues ٹھیک ہو گیا جی تو لہٰذا اس کے direction ratio کے پر اس کے ساتھ 0 کے برابر آگیا اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس plane کے بھی تو ایک normal line ہو گی اب یہ normal line جو ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوگی پرپینڈکلر ہوگی لہٰذا اس normal line کے direction ratio 2 3 4 ان کے direction ratio کی product اس کے ساتھ بھی کیا ہوگی 0 کے برابر یہ point پہلے questions میں بڑی detail کے ساتھ discuss کر چکا ہوا ہوں میں ٹھیک ہے جی یہ دو equations آگی میرے پاس اب دو equations ہیں 3 unknowns ہیں تو LMN کی values کیسے نکلیں گی proportional values by the help of determinant method اس کو اس سے multiply کریں minus اس کو اس تو یہ آگیا 8 minus 9 پھر 2 3 6 minus ulti multiplication 6 minus 4 کے بعد پھر سیدھی multiplication 3 minus 4 3 minus 4 تو یہ آگیا L over minus 1 M over 2 N over minus 1 تو LMN کی proportions ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں direction ratios therefore direction ratios direction ratios ratios of a line are line are کس کے برابر آگے جی minus 1 2 minus 1 1 اب ہم line کے اوپر ایک point ڈھونڈ کی کوشش کرتے ہیں direction ratio of the fine licks دیا میں نے o یہاں پہ آنا تھا line direction ratio of the line let element are the direction ratios of the line اچھ جی اب ہم point نکالتے ہیں now we find any point any point on one the line ٹھیک اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ number one ہے اور this is number two یہ ہمارے پاس آگے lambda mu and gamma اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں z کو zero کو برابر پٹ کر جاتے ہیں point نکالنے کے لیے آپ x کو zero پٹ کر سکتے ہیں y کو کسی ایک کو zero کو برابر پٹ کرنا ہے put z is equal to zero in one and two what you will get x plus two y x plus two y plus four is equal to sifar 2x plus 3y plus 3y plus five is equal to sifar minus minus 2y 8 minus 4y plus 3y plus 5 equal to zero minus مائنس 8 پلس 5 یہ تو مائنس 5 آگیا مائنس 8 پلس 5 یہاں پہ آ جائے گا مائنس 3 مائنس 3 تو Y کی ویلیو کس کے برابر آئے گی Y کو اٹھا کر در لے آئے مائنس Y is equal to 3 تو Y کس کے برابر آگیا مائنس 3 کے برابر اس کو پٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا چینج کرنا پڑے گا مائنس آئے گا پٹ ان 5 تو 5 نے پٹ کیا تو X is equal to مائنس 4 مائنس 2 into مائنس 3 تو مائنس 4 پلس 6 your answer is 2 تو X کی ویلیو آگئی 2 Y کی ویلیو مائنس 3 Z کی ویلیو 0 تو پوائنٹ کس کے برابر آگیا پوائنٹ is 2 مائنس 3 and 0 اور لیمڈا میو گیمہ کس کے برابر ہیں وہ ہم نے calculate کیے تھے مائنس 1 2 مائنس 1 تو equation of this trade line کا فارمولا کیا ہے X مائنس X1 over لیمڈا Y مائنس Y1 over میو Z مائنس Z1 over گیمہ تو یہ آگیا X مائنس 2 Y مائنس مائنس پلس 3 Z مائنس 0 over مائنس 1 2 مائنس 1 یہ ہم نے یہ والی trade line نکال لی ہے ٹھیک ہے اب origin سے origin کے coordinate کیا ہوتے ہیں 0 0 0 اب origin سے ہم نے اس کا جو نا یہ پہلی بات یہ ہے کہ origin سے لے کر یہ جو point ہے یہ جو equation of the foot of perpendicular بن رہی ہے ٹھیک ہے find equation of the perpendicular from origin to the line ہم نے اس line کی equation معلوم کرنی ہیں اور اس کے بعد اس point کے coordinate نکالنے ہیں ٹھیک ہے remember کہ ابھی ہمارے پاس یہ والی line آئی ہے ٹھیک ہے اب یہ والی line میں معلوم کر سکتا ہوں اگر میرے پاس اس point کے coordinate آجیں اگر میرے پاس اس point کے coordinate آجاتے ہیں تو ایک point یہ ہوگا اور ایک point یہ ورہ origin ہوگا تو میں بڑے آرام سے equation of the straight line passing through two points کا فارمولا لگا کے اس کی equation معلوم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میرا target یہ ہے کہ میں اس point کے coordinate نکالنا چاہتا ہوں تو میں یہ suppose کر لیتا ہوں کہ یہ جو پی ہے let p is the foot of perpendicular from origin to the plane اور اس equation کو میں نے suppose کر لیا کہ یہ t کے برابر ہے اب میں اس کی parametric equation نکالتا ہوں پہلے اب یہ دیکھیں x minus 2 over minus 1 x minus 2 over minus 1 کس کے برابر ہے t کے برابر x minus 2 is equal to minus t x کس کے برابر آجے گا 2 minus t تو x is equal to 2 minus t ٹھیک ہے یہ نہیں یہ جو denominator ہوا کرے گا اس کو t سے multiply کر دیا کریں گے اس کا sign change کر دیں گے اب یہ دیکھیں denominator کیا ہے 2 2 کو t سے multiply کر دیا اور 3 کا sign change کر دیا تو y کی ویلیو کس کے برابر آگئی minus 3 minus 3 plus 2t اور what is the value of z that is equal to minus t اب any point remember کہ مجھے یہ والا point calculate کرنا ہے any point on the required line is any point on the required line is یہ جو line ہے any point on the line any point on the line is point کیا ہوگا ہمارا 2 minus t minus 3 plus 2t اور minus t اب t کو ہم مختلف values جاتے جائیں گے تو ہمارے پاس مختلف point آتے جائیں گے تو فرض کر لیا کہ جب t کی جگہ پہ t not put کرتے ہیں تو ہمارے پاس foot of perpendicular آ جاتا ہے let p t 0 be the foot of perpendicular foot of perpendicular تو پھر t کی جگہ پہ t not put کریں گے تو ہمارے پاس p کے coordinate آ جائیں گے تو یہ بن گیا 2 minus t not minus 3 plus 2t not minus t not اب direction ratio of op line یہ کس کے برابر آ جائیں گے direction ratio اب actually میں نے t not کی قیمت نکالنی ہے t not کی قیمت یہاں پہ put کروں گا تو میرے پاس p کے coordinate نکلائیں گے اس کے لئے میں op line کے direction ratio نکالتا ہوں یہ line اور یہ line دونوں آپس میں perpendicular ہوں گی تو ان کے direction ratio کی product کا sum zero کے برابر آئے گا وہاں سے مجھے t not ملنے والا ہے direction ratio of op line op line r op line r 2 minus t not میں سے 0 نکال دیا minus 3 plus 2t not میں سے 0 نکال دیا minus t not میں سے 0 نکال دیا تو یہ میرے پاس آگے 2 minus t not minus 3 plus 2t not minus t not اچھا یہ تو آگے direction ratio of oq line کے اور direction ratio of the given line are direction ratio of of given line r اچھا جی وہ کیا ہیں یہ minus 1 2 and minus 1 اب یہ op اور یہ والی line جس کے direction ratio کیا ہے minus 1 2 minus 1 اور یہ دونوں آپس میں perpendicular ہیں تو perpendicular ہیں تو اس کے direction ratio کی product کا sum اس کے ساتھ کیا ہوگا 0 کے equal write write تو minus 1 into 2 minus t not plus 2 into minus 3 plus 2 t not minus 1 into minus t not is equal to 0 یہ آگیا minus 2 plus t not minus 6 plus 40 not plus t not is equal to 0 4 اور 5 5 6 t not minus 8 is equal to 0 تو 6 t not کس کے برابر نکلا آیا 8 کے برابر اور t not ki value 4 by 3 اب یہ t not ki value جو ہے یہ اٹھا کر یہاں بھی put کریں تو میرے پاس foot of perpendicular کے بھی جو ہے یہ 4 نکال باقی رہ گئے 2 minus 9 plus 8 minus 1 by 3 رہ گیا minus 4 by 3 is the foot of perpendicular foot of perpendicular from origin in denominator in denominator what you will get x over 3 is equal to y over minus 1 is equal to z over minus 4 is the required equation of straight line سوری یہاں پہ یہ 2 آنا تھا کیونکہ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم finish خلاص اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو لائک کریں لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اور اگر اپنا خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ